ریکنسٹرکٹیو سرجری میرا شوہر ہر کسی پر شک کرتا تھا وہ مجھے بدکار کہتا تھا میں اسے کہتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے درکہ کا شوہر کئی سال سے ان کے ساتھ بدسلوکی اور مار پیٹ کر رہا تھا میں میکے چلی گئی اور والدین سے کہا کہ میری علیہت کی کروا دو کیونکہ وہ مجھے مارتا ہے میری جان کو خطرہ ہے مگر جب ان کے والدین کو مار پیٹ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تو وہ شوہر کے گھر چلی گئی مارکوٹائی کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا میں نے بھاگنے کی کوشش کی پڑوسیوں کے گھر پنہا لینے کی کوشش کی مگر دروازہ بند تھا اس نے مجھے کپڑوں سے گھسیٹ کر باغیچے میں لاکر پٹک دیا اور میری ناک کارڈ ڈالی افغانستان کے چھوٹی کے سرجن ڈاکٹر ظلم خان احمد زی نے جب ان کے زخموں کی تصویریں دیکھی تو انہیں مفت علاج کی پیشکش کی چہرے کو سن کرنے کے بعد ایک پیچیدہ عمل جراہی کے دوران ذرکا کے گال کی جلد سے نئی ناک بنا کر جوڑ دی گئی آج جب میں نے آئینہ دیکھا تو خود کو بہتر پایا پہلے تو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اب میری ناک بہت بہتر ہے آپریشن ٹھیک طرح سے ہو گیا معمولی سی سوزن تھی مگر یہ کوئی خاص بات نہیں موجودہ حالات میں اس آپریشن کا نتیجہ بہت اچھا ہے ذرکا کا شوہر اب جیل میں ہے ان کا چھے ورس کا بیٹا شوہر کے خاندان کے ساتھ رہتا ہے مجھے بیٹی کی یاد بہت ترپاتی ہے شوہر کے تشددد کے باوجود افغانستان کے قانون کے تحت انہیں بیٹے کے ملنے کا امکان بہت کم ہے مگر ذرکا نے شوہر کے گھر نہ جانے کا تہیہ کر لیا ہے میں اپنے شوہر سے آزاد ہونا چاہتی ہوں میں طلاق چاہتی ہوں